بس اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے عمراندلی آج ہے ہمارا لیکچر نمبر بار اور ہم ڈسکس کریں گے ایکوپمنٹ سیرا اینڈ ڈی ایجنٹس یوز اینڈ بلڈ ڈینک بلڈ ڈینک کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا اس کے بارے میں تعارف کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ڈولر سیلیکشن کرٹیریا کو ڈسکس کیا ہوا تھا کہ ایسے کون کون سے شاید ہے جو کہ ایک ڈونر کے اندر ہونی چاہیے ٹھیک ہے جس پہ ہم ڈولر کو ایکسپ کرتے ہیں آج ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ایک بلڈ بینک کیلئے ضروری ہے جس کے بغیر بلڈ بینک نہیں چل سکتا بلکہ بلڈ بینک کے اندر ہم کوئی میٹسٹ فرپارم نہیں کر سکتے تو یہ وہ میڈ ریکوارمنٹس ہے اور نیسیسری ریکوارمنٹس ہے بلڈ بینک کے لئے سب سے پہلے ہمارے پاس ڈونیشن بیٹس ہم ڈونر کو بلیڈ کرتے ہیں تو ڈونیشن ہار کے اندر ہمارے پاس بیٹس ہونی چاہیے جس کے اوپر ہم ڈونر کو لٹھاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ بلیڈیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈونر کو بلیڈ کرتے ہیں اچھا سکر میں منومیٹر ہے مطلب بی پی سٹ ہمارے پاس ہوئی نہ ہونی چاہیے بی پی مشین بی پی اپریٹس جس کے طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ سٹارٹ میں ہم ڈونر کی دیئے بلیڈ پریشر چیک کرتے ہیں جس طرح کل ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈونر سیلیکشن پریٹیریا کے اندر تو بی پی سٹ یا بی پی اپریٹس ہمارے پاس ہونی چاہیے اچھا انہیلیشن ایکوپمنٹس اگر خودانہ خواستہ بلیڈ ڈونیشن کے دوران ایسا کچھ حالت جینا بن جائے کہ مطلب ان کا سانس کلتا ہے تو پھر ہمارے پاس کچھ انہیلیشن ایکوپمنٹس ہو جس کو ہم لگاتے ہیں اور ڈونر کو جینا واپس نابل کنڈیشن پر لے کے آتے ہیں اچھا میکسنگ اینٹ ویٹ مشین یہ ہمارے پاس ایک اناڈر ٹائپ اپ مشین ہوتا ہے جس کے اندر ہم بلڈ ویٹ کو رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس ویٹ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس اینٹو کوئگولنٹس اور بلڈ کو آفس میں مش بھی کرتا ہے ٹھیک ہے ہائٹ اینٹ ویٹ سکے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے ڈونر کے لیے تاکہ ہم ڈونر کا جو ہینا ہائٹ کو جو ہی نا جان سکیں اور سا سا جو ہے نا ڈونر کے لئے ہم ویٹ بھی کر سکیں ٹھیک ہے سٹیتوسکوپ ہے جس کے جس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ دل کا جو ہے نا ڈڑکن پر محسوس کر سکتے ہیں اگر ڈونر ہمارے پاس جو ہے نا وہ سیریز کنڈیشن میں چلا جائیں ٹھیک ہے تو سٹیت کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دل کا جو دلکن ہے بکی جو آواز دیا اس کو ہم جانچ سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کنڈیشن جو نا وہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس ریفریجریٹر یہ بلٹ ڈینک کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر ہم کچھ آئیٹمز رکھتے ہیں جس طرح کے ڈونر کے لئے جوس وغیرہ رکھتے ہیں جو کہ ڈونرشن کے بعد اس کو پیلائے جاتے ہیں تو یہ ریفریجریٹر جو نامل ریفریجریٹر ہوتا ہے گرو کے اندر جو ہوتا ہے آپ کے پاس وہی بلٹ ڈینک کے اندر بھی ہم رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بینڈش ہے جب ہم بلیڈ کرتے ہیں ڈونر کو اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بینڈش ہو تاکہ ہم ڈونر کیلئے اس کو لگا سکیں مایکروسکوپ ہے مایکروسکوپ کو ہم لوگ کو پتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم پھر اگر بلٹ گروپس میں ہمارے پاس جو ہینا کوئی آجاتی ہے اسے مشکلات آجاتے ہیں جو مایکروسکوپ کا جو ہینا پر ضرورت پڑتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ مایکروسکوپ کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بلٹ بینک ریپریجیریٹر ہیں یہ انہیر ٹائپ آپ ریپریجیریٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ہم بلٹ کو سٹور کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹو ڈو سکس ڈگریس انڈگریٹر جو ہم بلٹ کو سٹور کرتے ہیں پار اگوڑ ترٹی فائیو ڈیز ہمارے پاس انٹو کوگلن لیکس ہو اور ساتھ ہمارے پاس ریپریجیریٹر موجود ہو اور ٹو ڈو سکس ڈگریس انڈگریٹر ہم اس بلٹ کو تقریبا ٹرٹی فائیو ڈیز کیلئے ہم سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک کانسٹنٹ ٹیمپریچر کے ساتھ مطلب ٹو سے بیلو نہ ہو اور ٹھ سے اوپر نہ ہو اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس الارم بھی لے گو ہوتا ہے اگر ٹیمپریچر ہمارے پاس ڈاؤن کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ الارم بچ جاتا ہے تب ہم جا کے اس ٹیمپریچر کو سٹ کرتے ہیں یا پھر ہمارے پاس سکسے جو اینہ ایواؤ کر جاتا ہے تو تد بھی الارم بچتا ہے اور ہم اس ٹیمپریچر کو جانا مطلب نارمل پہ لے گے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیز پریزر جس کا ٹیمپریچر ہمارے پاس مائنس ترٹی سے دے کر مائنس ایٹی تک ہوتا ہے اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اف ایف پیز کو جوئے نہ رکھ سکتے ہیں اف ایف پیز فریش فروزن بلازما کو ہم یہاں پر سٹور کر سکتے ہیں تقریبا سیون ایئرز کے لیے ہم فریش فروزن بلازما کو اپنے پاس سٹور کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی جوئے نہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ الارم ہوتا ہے الارم ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے کہ مطلب مائنس ترٹی سے بیلو نہ کر جائے اور مائنس ایٹی سے بیلو نہ کر جائے تو اسی طرح ہم الارم بھی رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیمپریچر کو بھی رکھ سکتے ہیں مطلب ترمومیٹر کو بھی اس کے اندر ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس پتہ چل جائے کہ ریفریجیرٹر و پریڈیو پریزر ہمارے پاس کیا ٹیمپریچر دیتا ہے اور واقعی ہمارے پاس یہی ٹیمپریچر ہے کی نہیں ہے تو ہم ایک میڈویل ترمومیٹر کو اس کے اندر رکھ سکتے ہیں ٹیمپریچر نیکس ہے ہمارے پاس سنٹریفیج مشین اگر ہم ٹیسٹ ٹیوب میتر سے کیا کرتے ہیں کہ بلڈ بروپ کو معلوم کرتے ہیں ٹیمپریچر تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سنٹریفیج مشین کی ضرورت پڑتی ہے تو بلنبین کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سنٹریفیج مشین کو کو رکھنا ہے ٹیمپریچر گلاس ٹیوب ہے ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ایک پینل چلانا ہے آپ نے فارورڈ ایڈ لورز پروپنگ کرنی ہے تو اگر آپ ٹیوب میتر سے بلڈ بروپ کو معلوم کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ٹیسٹ ٹیوب ہونی چاہیے گلاس ٹیوب ٹیمپریچر گلاس سلائٹ ہے کہ اگر آپ پر ایکزامپل بعض وقت کیا کرتے ہیں کہ سلائٹ کے اوپر بلڈ بروپ کو معلوم کرتے ہیں ٹیمپریچر اور ایڈ لورز پروپنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو گلاس ٹیوب جو ہے نا گلاس ٹیوب آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹیمپریچر اس طرح آپ کے پاس پپٹس ہے جسے ہم والیومیٹرک پپٹس کہتے ہیں ٹیمپریچر اگر پر ایکزامپل آپ کرتے ہیں الائزا میترد کرتے ہیں ایڈی ایس کی گئے یا زیادہ ٹیمپریچر گروپ ٹیل یہ بھی ایک عام چیز بلڈ بنگی کے اندر ٹیل کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں ٹیمپریچر آپ گروپ مغلوم کر سکتے ہیں اگر ورکلورپ زیادہ ہیں اور دونرز زیادہ ہیں تو آپ اٹھ ٹائم جو ہےنا پانچ دس پندر گروپ جو ہےنا وہ اٹھ ٹائم فرقام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس بیٹالک ریکس ہے یہ وہ ریکس ہوتے ہیں جس کے اندر ہم ٹس ٹیوب کو جو ہےنا پر رکھ سکتے ہیں ایک سیکنس کے اندر ٹھیک ہے پلیٹلٹس انکیوگیٹر ہیں اور پلیٹلٹس ایجیٹیٹر پلیٹلٹس کو ہم ایک رون ٹیپریچر کے اندر سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کی اٹھارہ سے ہونی چاہیے چوبیس تک لیکن ہمارے پاس ایجیٹیٹر ضرور ہونی چاہیے اگر ہمارے پاس ایجیٹیٹر نہیں ہے تو پھر ہم پلیٹلٹس کو سٹور نہیں کر سکتے بلکہ وہ ہمارے پاس ایکسپائر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پلیٹلٹس کا میکسیموم ٹائم ہمارے پاس جو ہےنا فائیو ڈیس تک ہیں ویڈ ایجیٹیشن اگر ایجیٹیٹر ہے تب پھائیو ڈیس تک ہمارے پاس یہ جو ہےنا زندہ رہ سکتے ہیں اور کام کر سکتا ہیں لیکن اگر ایجیٹیٹر نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایکسپائر ہوتا ہے ٹھیک ہے آٹومیٹک الائزہ ایکوپنٹس مطلب الائزہ کے تروں ہم کیا کرتے ہیں کہ انفکشیس ڈیزیز کو معلوم کرتے ہیں جس طرح کہ ہم کل بتا چکے ہیں کہ اچائیوی ہے سیبلس ہے ہپوٹائٹس بی سی ہے ملے لیا ملے لیا ملے لیا تو خیر ہم یا سلائیڈ سے کرتے ہیں یا پھر جو ہےنا آج کل ڈیوائیس آپ کے پاس ہوتا ہے ڈیوائیس کے ساتھ ترو کرتے ہیں ٹھیک ہے نیسٹ آپ کے پاس جو ہےنا سٹیشنری ہے اگر آپ مینویل جو ہےنا انٹری کرتے ہیں کسی ڈونر کے بارے میں یا پیشنٹ کے بارے میں ڈونر کا بلڈ بروپ اور ریکارڈ ساتھ رکھتے ہیں یا پیشنٹ کا رکھتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس سٹیشنری ہونی چاہیئے ٹھیک ہے نیسٹ ہے آپ کے پاس کمپیوٹر اگر آپ مینویل انٹری نہیں کرتے اور کمپیوٹرائز انٹری کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کمپیوٹر ہونی چاہیئے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ضروری ہے اس کے لئے اچھا اس کے علاوہ ہم کچھ ریاجنٹ یوز کرتے ہیں بلڈ بینک کے اندر جس کے طرح ہم مختلف بلڈ بروپ کرتے ہیں یا کرس میچنگ کرتے ہیں آپ کے لئے ہم کومٹسٹ کرتے ہیں تو اس کے لہے مختلف کچھ مدل kulib wP ہمارے پاس کمپیوٹر نہیں کرتے ہیں بول ویچ نا رشت ہے عوال البیومن ہے اگر ہم نیکسٹ ہوئینا جاتے ہیں جانب وچ کامیچنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پورسنٹ سیووری ایسٹ ہے ک کمپیاپ ru علی بر بیوپیوٹر سرسب جسtt ہے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ کومس ٹیسٹ اور اینڈ ڈائریکٹ کومس ٹیسٹ جس کے طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ سنسٹائز آر بی سی کو ڈونتے ہیں مطلب ان انٹی باڈیز کو ہم کڈٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس فوراً ریاکشن تو نہیں کرتا لیکن لیٹر آن ہمارے پاس باڈی کے اندر کیا کرتا ہے ریاکشن کو کاس کرتا ہے تو اس سنسٹائز آر بی سی یا ویکر انٹی باڈیز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کوم ٹیسٹ کرتے ہیں جس کے لیے ہمارے پاس کوم سیرہ درکار ہوتا ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس ایک سلوشن بنتا ہے جو کہ بلٹ بینک کے اندر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں لو آیان ایکس ٹرینج سیلائن ٹھیک ہے یہ باز اوقات پیپر میں بھی آتا ہے کہ لیس کس چیز کا جو ہے نا اپلٹیویشن ہے تو یہ ہے ہمارے پاس لو آیان ایکس ٹرینج سیلائن ٹیک ہے باز اوقات یہ پیپرس بھی ہو سکتا ہے مرتب لو آیان ایکس ٹرینج سیلائن سلوشن بھی ہو سکتا ہے لیکن لسکا ایونہ آپ کو پراپر جو ہے نا نا مارو مبتلیس ہمارے پاس کیا ہے تو یہ تو وہ تمام جو ہے نا ضروری چیزیں ہیں چونکہ ایک گڑ گینک کے اندر ہونی چاہیے جس کے درو ہم مفتر اپٹرس جو ہے ندر پر پام کر سکتے ہیں تینکیو